تو سوال یہ ہے کہ اس قاتع حمل کی شریح حیثیت کیا ہے کیا اسلام ہمارا مذہب ہمارا دین حمل گروانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں اگر دیتا ہے تو کم صورتوں میں دیتا ہے تو یاد رکھیں علماء اسلام نے اس کی دو صورتیں ذکر کی ہیں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ چار ماہ گزر چکے ہیں یا نہیں حمل کو چار ماہ گزر گئے کے نہیں یہ چار ماہ کی کیوں بات کی ایک سو بیس دن کی کیوں بات کی جا رہی ہے اس لیے کہ جب حمل کو ایک سو بیس دن یعنی چار ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاناب سے اس حمل میں جان پھوک دی جاتی ہے بچے میں جان پڑ جاتی ہے تو علازت فرماتے ہیں کہ اگر چار ماہ حمل کو گزر چکے ہیں تو اب تو کسی بھی صورت میں اس قاتع حمل کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی عورت خود چاہتے ہوئے یا شہر کے کہنے پر یا ریلیٹیو کے کہنے پر اس قاتع حمل کا سلسلہ کرتی ہے تو گویا وہ ایک جان کا قتل کر رہی ہے اور ایک مسلمان کو قتل کرنا ایک جان کو قتل کرنا آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ حرام ہے شریعت متحرہ میں تو چار ماہ کا اگر حمل ہو چکا ہے تو چار ماہ بار تو اب کروائی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں نہیں کروائی سکتے ہاں اگر چار ماہ نہیں گزرے تو اب دیکھا جائے گا اب دو صورتیں ہیں کہ واقعی ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر ایک سو بیس دن نہیں گزرے چار ماہ نہیں گزرے تو اب دیکھا جائے کہ ضرورت ہے کی نہیں ضرورت سے مراد کیا ہے کہ اس عورت کے اوریڈی چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے ان کی نگداش ان کی تربیت ان کی پرورش کا مسئلہ ہے یا ایک ماہ دکٹر وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہے دیندار وہ کہتا ہے کہ اگر اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اس عورت کی جان بھی جا سکتی ہے یہ دو صورتیں ہیں تو اگر بچے چھوٹے ہیں ان کی نگداشت کا مسئلہ ہے تربیت و پرورش کا مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بالخصوص وہ پیرنٹس بہتر جانتے ہیں کہ جو گھر میں اکیلے ہوں اور ان کے دو چھوٹے بچے ہوں تو ماہ کے لیے دو چھوٹے بچوں کو سوالنا جن میں گیب کم ہوتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو علمان اس کی اجازت دی ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کی نگداشت کا مسئلہ ہے یا پیدائش کے وقت عورت کے جان جانے کا خوف ہے یا حمل کی صورت میں اس کے بہت زیادہ بیمار ہونے کا خدشہ ہے اور ابھی ایک سو بیس دن حمل کو نہیں گزرے ہیں تو اب شریعت مطاہرہ نے اجازت دی ہے کہ اب وہ حمل گروا سکتی ہے ایبوشن کروا سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ اب ضرورت ہے اور شریعت مطاہرہ کا ایک قائدہ ہے از ضرورات و طبیح المحضورات کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ممنوعات کو مباہ کر دیا کرتی ہیں اب ضرورت ہوئی تو اب یہ ممنوع تھا پہلے لیکن ضرورت کی وجہ سے یہ ممنوع مباہ ہو گیا لہذا اب اجازت ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں چار ماہ گزرے ہیں کی نہیں چار ماہ گزر چکے ہیں تو اب کسی بھی صورت میں نہیں کروا سکتے ہیں چار ماہ نہیں گزرے تو اب دیکھا دائے گا کہ ضرورت شرعی ہے کی نہیں اگر ضرورت ہے جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اگر ضرورت ہے تو پھر آپ کروا سکتے ہیں اور اگر ضرورت نہیں ہے بغیر مجبوری کے بغیر مجبوری کے عورت کرواتی ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا پھر بھی کروائے گی تو وہ گناہ گار ہوگی